موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم آئے ہوئے ہیں کذافی سٹیڈیم میں جہاں پر یہ سائیڈ سینگ بس چلتی ہے ہم لوگ کافی دنوں سے پلان کر رہے تھے کہ ہم بس ٹور پہ جائیں گے بس آج فائنلی ہم نے سارے اپنے فیملی میمبرز کو سب بہن بھائیوں کو اکٹھا کی ہے اور ہم تقریباً بیس پندرہ بیس لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پر ٹکٹس وغیرہ ہم نے پہلی بک کر لی تھی آن لائن تو ابھی بس ہم اپنی باریک انتظار کر رہے ہیں اور اتہی دیر پہ ہم نے سوچا کہ یہ ٹیٹوز وغیرہ بنوالے تھے ویسے فری آف کاسٹ تھے اور ٹیٹوز فری کے تھے تو اس لئے اور ایکسائٹیڈ ہم ہو گئے کہ کوئی پیسے نہیں دینے پڑے گے اس سے سب بھی نے ٹیٹوز بنوالی ہے اور ساتھ میں انہوں نے سووینئرز چھوٹ چھوٹے رکھے ہوئے تھے اس کا سٹار لگایا تھا جس میں کیچینز تھی اور اور بھی بزر بزر کی کافی چیزیں تھی ٹیٹوز وغیرہ بھی تھے یہاں پر ہم سب نے فیملی پکچرز بھی لی تھی کیونکہ یاد رہ جاتی ہیں پکچرز وغیرہ اس میں ہم سب تھے تو بہت پیاری پیاری پکچرز بھی لی تھی وہ میں نے شروع میں اپلوڈ کی ہیں آپ لوگوں کے لئے لیکن شکل میں نہیں دکھا سکتی تھی اس لئے نہیں دکھائی آپ لوگوں کو اور ابھی بس ہم لوگ بس میں بیٹھنے کی تیاری کرنے لگے ہیں لیکن یہاں پہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا کہ ہم اتنی دیر کیوں میں کھڑے رہے بس میں جانے کیلئے اور پھر بعد میں پتا چلا کہ یہ تو ہماری والی بس ہے ہی نہیں ہماری بس دوسری تھی تو بس کافی امبیرسمنٹ ہوئی ہمیں دعا دوشیہ آپ کو فرنڈ پر بیٹھنے تو آجو یہ لیں جی فائنلی ہم بس میں بیٹھ گئے ہیں ہم نے اوپر والا ڈیک بک کروایا تھا کیونکہ اوپر سے ویو زیادہ اچھا نظر آتا ہے اور موسم بھی بہت پلیزن تھا اس لیے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی تو بس اب آگے ہم یہ لیں جی اب دیکھیں ہم مال روڈ پر پہ پہنچ چکے ہیں سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے چمن آئسکریم اور اس کے ساتھ میں ایک بیلڈنگ ہے جس کا نام ہے بابا دینگا اور میرے لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ ہے مسجد شہدہ جس کا مجھے نام نہیں پتا تھا لیکن ہمارے جو ٹور گائیڈ تھے انہوں نے پتایا تھا یہ لیں جی آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہم کتنا انجوائے کر رہے ہیں یہ سب جو بچے بیٹھے میں ہیں کوئی میرا نیفیو ہے کوئی میری نیس ہے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹور گائیڈ کسی سے پوائن سن رہے ہیں کسی سے گانے سن رہے ہیں کوئی جوک سنا رہے ہیں شانزے نے بھی میرے خیال سے سانگ سنایا تھا ان کو تو اب دیکھیں ہم لوگ گزر رہے ہیں جی اس وقت یادگار سے ابھی جب ہم پہلے یہاں سے جاتے تھے تب اتنی لائٹنگ وغیرہ نہیں ہوتی تھی پتا ہی نہیں چلتا تھا کہاں سے گزر رہے ہیں کہاں سے نہیں میرے لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں لاری اڈا یقین مانے میں نے زندگی میں پہلی بار یہ دیکھے اور اس کو دیکھتے ہی سجاد علی کا گانہ بھی یاد آگیا جوکہ ہم نے ساری بس نے گایا بھی تھا اور آپ لوگ کو پتا ہے وہ کون سا گانہ ہے تو ابھی میری رائٹ ہینڈ سائٹ پہ آپ کو نظر آرہا ہے منارے پاکستان جوکہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا اب یہاں پہ گریٹر اقبال پارک بنا دیا ہوا ہے اس سے پہلے اتنی لائٹس اس ایریے میں اس جگہ پہ نہیں ہوتی تھی لیکن اب بہت خوبصورت کر دیا ہے بہت پیارے روڈز بہت پیارا اوور ہیڈ بریج سب کچھ جو ہے وہ بہت بہت خوبصورت لگ رہا تھا لگ نہیں رہا تھا یہ وہی لاہور ہے بہت خوبصورت لگ رہا تھا یہ لی جی آگئے ہیں ہم گریٹر اقبال پارک اور یہاں پر ہمارا دس منٹ کا سٹے تھا دس سے پندرہ منٹ کا اور یہاں پر ہم نے دیکھا ڈانسنگ فاؤنٹن شو جو کہ بہت پیارا لگ رہا تھا بہت پیاری لائٹنگ تھی پورا جو پارک ہے وہ بہت خوبصورت بنایا ہے ہم نے سارا تو نہیں دیکھا لیکن جتنا نظر آئے اتنا بہت خوبصورت لگ رہا تھا انشاءاللہ نیکس ٹائم آئیں گے یہاں پر بھی ہمارا پلان بن رہا ہے موسیقی لے جی تو پہنچ گئے ہم اپنے فائنل پوائنٹ پہ جہاں پر بس ہماری ڈیڑھ گھنٹے کے لئے رکے گی اور بھی جتنی بھی ٹور بسس تھی وہ یہیں پر آکے رکی ہیں جہاں پر ہمیں کھانے کے لیے ہم فوڈ سویٹ میں جائیں گے آپ کھانا کھا لیں آپ بادشاہی مزید چلے جائیں آپ شاہی کلہ دیکھنے چلے جائیں it's up to you لیکن ہم نے پریفر کیا کہ ہم کھانا کھائیں گے کیونکہ ہم نے پلان کیا ہوا تھا تو اسی لئے یہاں پر بہت اچھے اچھے ریسٹورانٹس ہیں ککوز ڈین ہے حویلی ہے اور بھی بہت مزے مزے دار سے ریسٹورانٹس بنے ہوئے ہیں لیکن ہم نے حویلی کو چوز کیا تھا کیونکہ یہاں ہم دو تین دفعہ پہلے بھی آ چکے ہیں اس کا ambience اور اس کا جو انٹیریئر ہے سب کچھ بہت اچھا لگتا ہے کھانا بھی بہت بہت مزے دار ہوتے تو ابھی بس ہم جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں لفٹ میں ہم اوپر جائیں گے اور اس کے ٹیرس میں جا کے بیٹھ جائیں گے حویلی ریسٹورانٹ کا انٹیریئر بہت ہی خوبصورت ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں بچے جو ہیں ان کی جنگ چل رہی ہے تصویرے کچھوانے پر میں نے ہی ان کو بولا تھا کیا ہو تم لوگوں کی پکچر لے لوں لیکن چیئرز دو تھی اور بچے چار دیکھ رہے ہیں کیسے یہ بچے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہو رہے ہیں اور شفل کر رہے ہیں اپنی سیٹس کو تاکہ ان کی جو ہے وہ پکچر آ جائے تو ابھی بچے وغیرہ واش روم جائیں گے فریش اپ ہو جائیں گے اور اتنی دیر میں ہم جو ہے وہ کھانا آرڈر کر دیں گے دیکھیں اوپر سے کتنا خوبصورت ویو نظر آ رہے ہیں ساری بادشاہی مسجد شاہی قلعہ منارے پاکستان سب نظر آتے ہیں یہاں سے بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور سب سے اچھی بات ان کی یہ ہے کہ جب ان کو پتا ہو کہ آپ ٹور بس پہ آئے ہیں تو یہ آپ کو سب سے پہلے سرف کرتے ہیں کیونکہ ٹائمنگ آپ کو پتا ہے سے ایک یا ڈیٹھ گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے آرڈر کیا تھا چکن کڑائی تکے تھے کباب تھے چائنیز تھا لیکن آئیم سوری کھانے کی ویڈیو نہیں آئی کیونکہ جب بھی کھانا ہمارے سامنے آتے تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں اور ایک اور مزے کی بات ان کی یہ تھی کہ یہ کھانا سرف کرنے سے پہلے آپ کے ہاتھ دولاتے ہیں آپ کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ایک برتن اور ایک مجھے نہیں پتا اس کو کیا کہتے ہیں جسے پانی ڈالتے ہاتھوں کے اوپر اور آپ کے ہاتھ دولا جاتے ہیں پھر آپ کو گجرے سرف کرتے ہیں جتنی بھی لیڈیز ہوتی ہیں تو کھانے کی میں نے آپ کو بتایا نا ویڈیو نہیں بنائی تو بس اب کھانا کھا کے ہم لوگ گھر کی طرف جا رہے ہیں گھر کی طرف نہیں سوری بس کی طرف جا رہے ہیں بہت مزہ آیا بڑا مزے کا کھانا تھا ہم نے جاتے ہوئے بھی تصویریں اتاری تھی یہاں پر بھی جو میں نے شاید اپلوڈ نہیں کیا آپ لوگوں کے لیے لیکن چلے کوئی بات نہیں یہاں پر اوپر بہت سارے سکھ کمیونٹی بھی آئی وی تھی آپ کو بتایا آج کل وہ کتارپور کا جو بورڈر کھلا ہوا ہے جو کتارپور کوریڈور آج کل سکھوں کے لیے کھولا ہوا ہے تو بہت سارے سکھائے ہوئے تھے اوپر ان کے لیے کافی ٹیبلز جو تھی وہ ریزیرف تھی بلکہ اوپر والا جو سارا فلور تھا ہم نے کھانا کھا لیا ہے پکچرز وغیرہ لے رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جب سے میں پاکستان آئی ہوں میں نے سب سے زیادہ انجوئی اس ٹور پر کی ہے بہت یادگار رہے گا یہ ٹور اور جتنے ہمارے فیملی کے ابھی لوگ نہیں گئے ان کو بھی نیکس ٹائم انشاءاللہ ہم لے کر آئیں گے یقین ماں نے اتنا مشکل ہے سب فیملی میمبرز کو کٹھے کرنا لیکن جب بھی آپ کو یہ اوپرجنیٹی ملے تو ضرور اویل کرنا چاہیے فیملی کے ساتھ کالیٹی ٹائم سپین کرنا چاہیے ابھی آپ باہر کا یہ بیو دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں ابھی موسم بھی جو ہے وہ بہت پیارا تھا پوری وفا کر رہا تھا اس ٹور کے ساتھ تو ابھی ہم لوگ کافی پییں گے اور ساتھ ہی جو ہے یہاں پر بچوں کی کچھ گیمز تھی ہماری لوکل گیمز جو ہوتی ہیں اور بچے وہ کھیلیں گے شانزے کے لیے یہ کافی اچھا ایکسپیرینس تھا یہ گیمز اس نے پہلے نہیں کھیلی ہوئی ہیں تو وہ کافی ایکسائٹیڈ تھی یہ کھیلتے ہوئے اور باقی سب بچے بھی اس کے ساتھ تھے پورا پورا اس کا ساتھ دے رہے تھے گیمز کھیلنے کے لیے کافی بچوں نے بل بنا دیا تھا اور بس یہی سے ہم نے روانگی پکڑ لی تھی واپس ہم قدافی سٹیڈیم پہنچ گئے ہیں اور یہاں سے اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھیں گے اور گھر چلے جائیں گے اسی کے ساتھ آپ کو بھی میں بولوں گی اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے گا اور مجھے ضرور بتائے گا آپ کو یہ بلوگ کیسا لگا بائی بائی دعا چھوڑ دو دوشی دعا چھوڑ دو دوشی دعا چھوڑ دوشی دعا چھوڑ دوشی دعا چھوڑ دوشی